اسلام علیکم جی میں ہوں نتاشہ ساکب لے کر آئی ہوں تین بڑی اہم اپ ڈیٹس جسے سن کر یقیناً آپ حیراؤن رہ جائیں گے اگر آپ شو بیز میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر تیار ہو جائیں آج کی ویڈیو سپیشل ہی آپ کے لیے کیونکہ ان اپ ڈیٹس نے سوشل میڈیا پر دھوم بچا دی ہے مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل مت بھولیں تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانے آج کی جو سب سے بڑی اور اہم اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بولی ووڈ سے دی بی کا پٹوکون کے بارے میں ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دی بی کا ماں بننے والی ہیں اور یہ ان کا لاسٹ منتھ چل رہا ہے کسی وقت بھی دی بی کا اور رنویر کے ہاں سے خوشخبری آ سکتی ہے اور یہ بات انہوں نے فینس کے ساتھ اشاروں اشاروں میں شیئر کی ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے اس دفعہ ان کے ہاں جنوے بچوں کی پیدائش متوقع ہو کیونکہ ابھی انہوں نے یہ بات ریویل تو نہیں کی لیکن ان کی پیٹ کو دیکھ کر کافی زیادہ فینس جو ہیں اس بات کے لیے اسرات کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے لگتا ہے کہ آپ دو جڑوں بچوں کی جو جنم ہے وہ مطبق ہے جنم سے پہلے دی بی کا اور رنویر ایک مندر میں گئے اور وہاں پر انہوں نے پوجہ پاٹ کی اپنے بچوں کے لیے دعا کی اور اپنی صحت کے لیے بھی دعا کی کیونکہ ماں بننا ایک آسان کام نہیں ہے یہ اس میں کوئی دین وغیرہ کی بھی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے کیونکہ ماں بننا ایک پتری عمل ہے اور ہر عورت اس مشکل چیز سے گزرتی ہے اور یہ ہر ماں جو ہے چاہتی ہے کہ وہ صحیح سلامت خود بھی رہے اور ان کی آنے والی اولاد بھی رہے اس حوالے سے انہوں نے مندر میں جا کے دعا کی اور جب فینس نے ان کو اس طرح کی حالت میں دیکھا تو ان کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ویشز بھی کی اور دیوکا کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی زیادہ خوش ہیں اور خوشی محسوس بھی کر رہی ہیں جبکہ رنویر باپ بننے کی خوشی میں بہت زیادہ دیوکا کا خیال رکھ رہے تھے فینس نے جب ان کو دیکھا تو فینس نے ان کے لیے دھیرو بیسٹ ویشز کی دیوکا آئے روز کوئی نہ کوئی اپنا فوٹو شوٹ فینس کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہیں جس میں وہ اپنے اس بڑے ویپیٹ کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں اپنا فوٹو شوٹ شیئر کرتی ہیں لیکن اب جو انہوں نے مندر سے ویڈیو شیئر کی ہے فینس کے ساتھ تو فینس نے ان کی یہ ویڈیو بہت زیادہ سراہی اور پسند کی اور ساتھ ساتھ ان کے لیے بیسٹ ویشز بھی کی کہ بھئی ہم آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ آپ اور آپ کے بیبی بہت جلد ہسپیٹل سے گھر آئیں اور خیر خریت سے آئیں دونوں بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے کیونکہ ماں بننا اور باپ بننا جو ہے انسان کے لیے بہت بڑی بات ہے اور یہ دونوں ہی لور کپل ہیں جس کی وجہ سے اب ان کی فیملی بہت جلد مکمل ہونے والی ہے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کے حیال میں ان کے جڑما بچے ہیں یا نہیں جو دوسری اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ٹک ٹاک کے حوالے سے ہے ایک بہت بڑے ٹک ٹاک علی حیدر آبادی جیسے کون نہیں جانتا ان کے ساتھ بھئی بہت بڑا ظلم ہو گیا ظلم اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک انسان جو کئی سالوں سے محنت کرتا رہا ہو اور آخر کار اس کی محنت پر جو ہے پانی پھر جائے تو کتنا بڑا افسوس لگتا ہے علی حیدر آبادی کے ساتھ بھی یہ ہوا علی حیدر آبادی بیس ملین سے زیادہ فالور رکھنے والا اپنا اکاؤنٹ بین کروا چکے ہیں خیر آپ لوگوں کو شہد اس بات کا علم نہ ہو کہ ٹک ٹاک کی کچھ پولیسیز ہوتی ہیں اور نارمل ٹک ٹاک چلانے سے تو کچھ نہیں ہوتا لیکن جو ٹک ٹاک آپ لوگ لائیو والا یوز کرتے ہیں اس میں بہت زیادہ پولیسیز کا خیال رکھا جاتا ہے جیسا کہ یہ جو علی حیدر آبادی ہیں ان کا اکاؤنٹ بین ہوا ہے اور یہ ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ غلطی کیا ہے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ٹک ٹاک لائیو والی ویڈیوز ہوتی ہیں چونکہ کافی عرصہ پہلے جب علی حیدر آبادی اپنی ٹک ٹاک سٹارٹ کی تھی تو تب وہ لائیو نہیں کرتے تھے مگر حال ہی میں چند ماہ ہو گئے کہ علی حیدر آبادی جو ہے ٹک ٹاک لائیو پر آنے لگے تھے ٹک ٹاک لائیو کا اصول ہے کہ جب آپ آئیں گے تو آپ مطلب کہ کوئی بھی بری بات یا کچھ نہیں کہہ سکتے نہ گالی دے سکتے ہیں نہ ہی کچھ مطلب غلط چیز آپ شو کر سکتے ہیں مگر علی حیدر آبادی جو اب اپنی لائیو کرتا تھا تو اس میں اکثر ان کے موہ سے گالی بھی نکل جاتی تھی اور وہ غصہ بھی کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ پہلے تو سمپل ٹک ٹاک میں مطلب لوگوں کو اپنی ادھکاری کے جہار دکھاتے تھے مگر ٹک ٹاک لائیو آنے کے بعد جب ان کی اصلیت تھوڑی سی کھلتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے اور ٹک ٹاک کے سامنے بھی لگتا ہے کہ ان کی اصلیت کھل گئی تھی اس لیے انہوں نے ان کی ٹک ٹاک لائیو بین کر دی خیر آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو علی حدربادی کے ٹک ٹاک جو لائیو ہے اور سمپل ٹک ٹاک ان کی ویڈیوز جو ہیں دیکھتے رہتے تھے یا نہیں کمنٹ سیکشن میں آپ میرے ساتھ ضرور شیئر کریں لیکن خیر ایک بندے نے اتنی محنت کی کئی سالوں کی محنت اس کی یادیں جڑی تھی اور اچانک سے وہ جو اکاؤنٹ ہے بین ہو جائے تو افسوس تو لگتا ہے لیکن ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ علی حدربادی کو جو ہے ان کا اکاؤنٹ واپس سے مل جائے کیونکہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر رہے اور ان کی بیگم نے یہ بات سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے کہ علی حدربادی ذہنی طور پر بیمار ہو چکے ہیں کیونکہ وہ یہ بات نہیں بھول پا رہے اور ٹک ٹاک لائیو جو تھی ان کی مطلب کے روزگار کا ذریعہ بھی تھی نیکسٹ جو ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو آپ لوگ زینب کے پپا اور دعا کے پپا کے نام سے جانتے ہوں گے عرشد بھائی عرشد بھائی نے بہت بڑا کمال کر دیا ہے بھائی ہمارے ہاں بھائی ہمارے ہاں اور بھی سوپر دوپر بلوگرز ہیں ڈکی بھائی ہو گئے سیسٹرالوجی ہو گئے رجابر جو آج کل چھائے ہوئے ہیں اور ذلکرنین لوگ بھی اس طرح کافی دھیر سارے ہیں جن کے میں نام ابھی نہیں گنوا سکتی ویڈیو میں تو ان سب کا راج چل رہا ہے یوٹیوب میں بلوگنگ کے حوالے سے انہوں نے کافی زیادہ عوام کے ساتھ پرینک کیے جھوٹ بولے سکرپٹڈ بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ اپنی روٹین شیئر کرتے ہیں مگر کمال ہے زینب کے پاپا یعنی دعا کے پاپا کو کہ انہوں نے ان سب کو پیچھے چھوڑ دیا جی ہاں وہ لوگ جو اتنا زیادہ پیسہ خرچ کرتے رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں سکرپٹڈ ہوتے ہیں اور مطلب کہ اتنا زیادہ پرینک بغیرہ کرتے رہتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کے ٹین میلین فالورز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے مگر ایک انسان جو خود مطلب کہ شلوار کمیز میں رہتا ہے اور خدا اور رسول کی بات کرتا ہے اس کی بیوی پردے میں رہتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے دین کے حوالے سے کافی زیادہ کچھ سکھایا ہوا ہے اور وہ انسان ان سے بہت آگے بڑھ چکا ہے جیسا کہ ہم سب کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں بھئی ٹک ٹاک یا پھر جو ولوگنگ ہوتی ہے اس میں آپ جتنا بہایائی دکھائیں گے جتنا آپ مطلب کہ برے کام کریں گے تو آپ وائرل ہوں گے ایسا بالکل بھی نہیں ہے آپ پردے میں رہ کر اور اسلامی طریقے سے بھی وائرل ہو سکتے ہیں اور یہ بات دعا کے پاپا نے ثابت کر دی ہے کہ وہ انہوں نے دین کے دائرے میں رہ کر بھی اور جو کمانے کے ذریعہ بھی اپنا جو اپنا کر اور انہوں نے دین کی بات لوگوں تک پنچا کر جس طرح خود کو فیم دیا ہے اپنی فیملی کو فیم دیا ہے بھئی اس بات کے لئے قابل جو ہے نا تعریف کے قابل ہیں وہ اور آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں کو دعا کے پاپا کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں یقیناً اچھی لگتی ہوں گی کیونکہ انہوں نے ٹین ملین فالورز ایسے نہیں کیے ہیں مگر افسوس ہے ان بلوگرز پر جو بھی ہیائی کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ ایک مطلب مخصوص دائرے میں رہ کر بھی خود کو کمیاب کر سکتے ہیں یہ میرا ایک میسیج چھوٹے بلوگرز کے لئے ہے کہ پلیز آپ لوگ ان کی ویڈیوز دیکھ کر خود کو ڈی موٹیویٹ نہ کیا کریں کیونکہ آپ لوگ بھی ٹیلنٹڈ ہیں لیکن اس میں فرق صرف اتنا ہے کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کو جو ہے ڈھونے کہ آپ کے اندر کیا خوبی ہے اور وہی آپ عوام کے سامنے لائیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹری ٹاپکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ